سل مطمئنہ نفس کی تین قسمیں بالعموم بیان کی جاتی ہیں نفس امارہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ اگر آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف رغبت دیتا ہے یہ کام کرو اس میں بڑا لطف آئے گا یہ کام کرو اس میں بڑا لطف آئے گا برائی کی طرف نفس کھینچتا ہے تو آپ نفس امارہ کے مقام پر ہیں اور اگر غلطی ہو جائے دل ملامت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ نفس اللوامہ کے مقام پر ہیں اور اگر نماز نہ پڑھیں دل کو چین نہ آئے تو پھر آپ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہیں نیکی نہ کریں دل بے چین ہو جائے جس طرح مچھلی کو پانی سے دور کریں وہ تڑپتی ہے بندہ عبادت سے دور ہو بے چین ہو جائے وہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہیں یہ مچھلی جو ہے اتمنان کا پاتی ہے جب پانی میں ہو مچھلی کو باہر نکالیں تڑپتی ہے پانی میں ڈالیں اتمنان پا گئی تو جس طرح مچھلی پانی سے اتمنان پاتی ہے وہ بندہ جو اللہ کی عبادت سے مطمئن ہوتا ہے اور عبادت سے دور ہو تو بے چین ہو جائے تڑپنے لگ جائے اس کے دل میں خف کی آئے میں نماز کیوں نہیں پڑی یہ بندہ نفس مطمئنہ کے مقام پر ہے بگڑا ہوا نفس ہمیں حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی بارگاہ سے دور رکھتا ہے تو نفس کی جو اصلاح ہے اکثر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سانس چل رہا ہے یہ واپسی کا سفر ہے ہر سانس ایک قدم ہے واپسی کی طرف دنیا میں بچے آ بھی رہے ہیں دنیا سے انسان واپس جا بھی رہے ہر لمحہ واپسی کا سفر جا رہی ہے جس وقت میں بیان کر رہا ہوں اس وقت بھی کئی لوگ کئی شہروں میں اس وقت بھی دنیا چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں ہم اس دنیا کے بازار سے کون سی چیز اپنے ساتھ لے جائیں کہ اگلے سفر میں آسانی ہو جائیں کون سی چیز یہاں سے لے جائیں تو اگلی منزل پر آسانی ہوگی کامیابی ہوگی وہ ہے سمرہ ہوا دل کون سی چیز ہے سمرہ ہوا دل جس دن مال فائدہ نہیں دے گا جس دن اولاد فائدہ بیٹوں کی کسرت فائدہ نہیں دے گی اس دن وہ شخص نفع میں رہے گا جو سمرہ ہوا دل لے کے آئے گا ایک ہے بگڑا ہوا دل ایک ہے سمرہ ہوا دل وہ دل بگڑا ہوا ہے جو ان دنوں میں بھی اللہ کے آگے نہیں جھک رہا دو ٹوک انداز میں واشگاف لفظوں میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس شخص کو کتان کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے اسے مان لینا چاہیے کہ میرا دل بگڑا ہوا ہے جو ان دنوں میں بھی گناہ نہیں چھوڑ رہا جو ان دنوں میں بھی گناہوں میں پڑا ہوا ہے اس کا دل بگڑا ہوا ہے اللہ نے جھنجوڑا اور بندے نے اثر ہی نہیں لیا یہ صرف بگڑا ہوا نہیں بہت بگڑا ہوا دل ہے اللہ نے ایک موقع دیا ہے دل کو سوارنے کا